نمبر چھبیس جب انسان گناہوں سے بچے گا اللہ کی معیت اسے نصیب ہوگی اللہ کی معیت معیت کا معنی ہوتا ہے اللہ کا قرب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعِ الْمُتَّقِينَ جان لو اللہ پریزگار لوگوں کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے ساتھ تو سب ہے جس کا رب اس کا سب جس کا رب نہیں اس کا کچھ نہیں تو اللہ کہتا ہے جو گناہوں سے بچے گا میں اس کے ساتھ ہوں اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے ساری مخلوق اسے نقصان پہنچائے نہیں پہنچا سکتی اور جس کے ساتھ رب نہیں ہے ساری مخلوق اسے نفع پہنچائے نہیں پہنچا سکتی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جب ہم کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہیں اور ساری کائنات کے سارے لوگ مل کر اسے نفع دینا چاہیں تو وہ ہرگز اسے نفع نہیں پہنچا سکتے اور اگر ہم نقصان کا وعدہ کر دیں سارے لوگ مل جائیں اور یہ چاہیں کہ ہم اس کو نفع نہ دیں فرمایا انہیں یہ اختیار نہیں وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرْرٍ اگر اللہ کسی کو روک دے تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ نہیں ہے کوئی اس کو ہٹانے والا وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ کسی کو بھلائی پہنچائے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ اللہ کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا روک نہیں سکتا يُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَاءٌ مِّنْ عِبَادِ وہ پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے نمبر ستائیس جب انسان گناہوں سے بچتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے سب سے بلند و بالا مقام دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تقوی کی زندگی پہ چلے گا ہم قیامت کے دن اسے بلند مقام دیں گے دنیا میں تو آج کسی انسان کو بلند مقام دولت اور پیسے کی وجہ سے مل سکتا ہے لیکن قیامت کے دن بلند مقام صرف تقوی کی وجہ سے ملے گا سور بقرہ آیت نمبر دو سو بارہ میں ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا مُزَيِّن کر دیا گیا کافر لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا یہ کافر لوگ ہوئے ہیں جو ایمان والوں کا مزاق ہڑاتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو گناہوں سے بچیں گے قیامت کے دن یہ سب سے بلند ہوں گے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے یعنی اللہ نے فرمایا دیں گے کہ اس کا حساب و کتاب ہی کوئی نہیں ہوگا آج ہر انسان رزق کے معاملے میں پریشان ہے کہتے ہیں مہنگائی زیادہ ہے آمدنی کم ہے اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن مال بہت کم ہے اس کی بنیادی وجہ زندگی میں گناہ ہے جب زندگی میں تقوی ہوگا اللہ مال میں برکت دے دے گا وہ دس بارہ ہزار سے اللہ ان کے اخراجات کو پورا کر دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کہتے ہیں صرف ایک نہیں دروازے کھول دوں گا اللہ اگر کھڑکی کھول دے تب بھی کافی ہے اللہ کہتے ہیں میں زمین اور آسمان کے دروازے کھول دوں گا اگر تمہاری زندگی میں تقوی ہوگا آج تقوی نہیں ہے اس لئے انسان رزق کے معاملے میں پریشان ہے نمبر اٹھائیس اٹھائیسوہ انعام اللہ کیا دے گا جب انسان تقوی پہ چلے گا اللہ اسے علم نافع عطا کرے گا ایسا علم عطا کرے گا جو انسان کو دنیا میں اور انسان کو آخرت میں فائدہ دیتا ہے علم نافع بغیر تقوی کے نہیں ملتا قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو تریاسی میں ہیں وَتَّقُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ تم اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم عطا کرے گا اللہ ہر چیز کا جاننے والا اللہ نے علم کو تقوی سے جھوڑا جتنا تقوی ہوگا اتنا علم ہوگا وحی کا علم اللہ نہیں دیتا زندگی میں گناہ ہوں گے دنیا کی معلومات مل جائیں گی مال دولت پیسے کے بارے میں پروفیسر تو بن جائے گا ڈاکٹر بھی بن جائے گا انجینئر بھی بن جائے گا قرآن اور سلط کا علم اس کے پاس نہیں ہوگا اللہ وحی کا علم اسے نہیں دیتا جس کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں دنیا کی معلومات بہت ہوں گی وہ بیٹھے گا ایک ایک گھنٹہ سیاست پر بات کرے گا لیکن اس سے اگر بول دو اللہ کے نبی کے ارشادات تو دو سنالو قرآن کریم کی تین آیات کا ترجمہ تو کرلو صحابہ کے اقوال تو سنالو اس کی زبان پر نہیں آئیں گے تو جب رب ناراض ہوتا ہے وحی کا علم نہیں دیتا دنیا کا علم دے گا وحی کا علم نہیں دے گا اللہ قرآن اور نبی کا علم نہیں دے گا اسی لئے امام مالک رحمت اللہ علی کے پاس جب امام شافی علم کے لئے آئے تو یہ بڑے ذہین تھے جو حدیث سنتے انہیں یاد ہو جاتی تھی تو جب انہوں نے ان کی ذہانت دیکھی کہ اتنا اللہ نے حافظہ دیا ہے تو امام مالک نے ایک نصیحت کی بیٹا فَلَا تُتْفِئُهُ بِالْمَاصِيَةِ اپنے حافظے کو گناہوں کی ظلمت سے آلودہ نہ کرنا اگر تم نے گناہ کر دی ہے اللہ تم سے حافظے کی نعمت لے لے گا اس لئے جب انسان کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں حافظہ نہیں ہوتا آج ہمارے پاس حافظہ نہیں ہمیں کچھ یاد نہیں دو دن پہلے کیا کھایا کچھ پتہ نہیں کس سے ملاقات کی کوئی پتہ نہیں گھر میں سامان رکھتے ہیں سارا دن تلاش کرتے ہیں نہیں ملتا تو اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے تو اٹھائیس نمبر کا انعام اللہ علم نافع دیتا ہے نمبر انتیس دخول جنت اور انعامات خداوندی جب انسان تقوی پہ چلے گا اللہ اسے جنت میں بھی داخل کرے گا اور اللہ تعالی اسے انعامات خداوندی بھی اللہ دے گا سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو تین تیس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری زندگی میں تقوی ہوگا تو ہم تمہیں کیا دیں گے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ تم لوگ بڑھو اپنے رب کی بخشش کی طرف وَجَنَّتٍ اور جنت کی طرف آگے بڑھو عَرْزُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْزُ جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے یہ جنت کس کے لیے اللہ نے بنائی اُعِدَّت لِلْمُتَّقِينَ یہ اس کے لیے تیار کی ہے جو گناہوں سے بچنے والے اللہ نے کہا ہم نے زمین اور آسمان سے بڑی جنت کس کے لیے تیار کی کہا ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچے گا تو جو گناہوں سے بچے گا اس کے لیے جنت ہے اگر جنت میں معمولی جگہ مل جائے حدیث میں آتا ہے کوڑے کے برابر وہ بھی دنیا مافیہ سے بہتر ہے لیکن اگر کسی کو جنت اتنی بڑی مل جائے کہ آسمان زمین سے بڑی ہو اس کا کیا کہنا لیکن یہ اس کو ملے گی جس کی زندگی میں تقوی ہوگا نمبر تیس تیسوہ انعام جو آدمی گناہوں سے بچے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایسے آدمی کے لیے ہم نے جنت کی چار نہروں کا وعدہ کیا جنت میں چار نہریں ہیں اللہ نے فرمایا جو گناہ سے بچے گا ہم اس کو جنت کی چار نہریں اتا فرمائیں گے سورہ محمد میں اللہ نے ان نہروں کا تذکرہ فرمایا مَسَلُ الْجَنَّتِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُون جنت کی مثال ان لوگوں کے لیے ہے اور یہ جنت کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے وَعِدَ الْمُتَّقُون جو گناہوں سے بچنے والے اللہ نے کہا جنت کی نہریں کس کو دیں گے جو گناہ سے بچے گا کون سی نہر دیں گے نمبر ایک فِيهَا أَنْهَارٌ مِمَّاِنْ غَيْرِ آسِل ہم خالص صاف سترے پانی کے نہر دیں گے آج تو صاف پانی پینے کے لیے نہیں ملتا اللہ کہتا ہے ہم صاف سترہ فلٹر سے بھی سو گناہ فلٹر جسے خدا نے خود فلٹر کیا ہوگا ایسا صاف سترہ پاکیزہ پانی دیں گے نمبر دو وَعَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيِّرْ تَعْمُ ہم تمہیں دودھ کی نہریں دیں گے ایسا دودھ جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا آج تو دودھ چند گھنٹے گرم نہ کرو ذائقہ بدل گیا اول تو خالص دودھ ملتا نہیں ہے پاکستان میں کوئی چیز موت کے علاوہ خالص نہیں اول تو خالص ملتا نہیں اور اگر مل جائے تو چند گھنٹوں بات خراب لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم ایسا دودھ دیں گے جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا نمبر تین جو تقویٰ پہ چلے گا وَعَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرِ اللَّذَّةِ لِّشْشَارِبِينَ اور ہم نے وعدہ کیا ان کے لئے شراب کی نہروں کا ایسی شراب کی نہریں جو پیے گا تو پی کر اسے لذت حاصل ہوگی نمبر چار وَعَنْهَارٌ مِّنْ عَصَلِ مُصَفَّى اور ہم نے ان کے لئے نہریں بنائی ہیں شہد کی نہریں جو خالص شہد ہیں اول تو خالص شہد آج کلو نہیں ملتا لیکن اللہ کہہ رہا ہم نہروں کی صورت میں ان کو شہد دیں گے ان لوگوں کو دیں گے وعید المتقون جو گناہوں سے بچیں گے تو جو گناہ سے بچے گا اللہ نے وعدہ کیا ہم اسے چار نہریں دیں گے آج نہریں تو دور کی بات ہمیں میٹھا پانی بھی نہیں ملتا پینے کے لئے اس کی کیا وجہ ہے اللہ نے سور ملک میں فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں جب میں بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں تو میں اس پہ میٹھا پانی بند کر دیتا ہوں آج دوسروں سے جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ رب نے بند کر دیا پہلے پانچ فٹ آدمی کھودتا تھا پانی نکلاتا تھا آج دوسر فٹ گڑا کھود رہا ہے پانی نہیں نکل رہا دھائی سو فٹ چلے جاتے ہیں لیکن پانی اتنا کڑوہ نکلتا ہے آنکھوں پہ لگ جائے تو آنکھیں درد کرنا شروع کر دیں موہ میں ڈال دے تو موہ نمکین ہو جاتا ہے یہ رب نے ہم سے پانی کی نعمت چھین لی یہ گناہوں کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ سور ملک کی آخری آیت میں فرماتا ہے اے میرے بندوں اگر میں پانی کو نیچے گہرائی میں لے کر چلا جاؤں کون ہے تمہارے لیے میٹھے چشمے کو لے کر آئے تو اللہ کہتا ہے میں لے کر جاتا ہوں پانی کو نیچے بھی پانی کو اوپر بھی تو زندگی میں گناہ ہوتے ہیں اللہ اپنی نعمتیں آہستہ آہستہ چھیننا شروع کر دیتا ہے تو رب اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو تیسویں انام میں نے عرض کیا